اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے کہاں سے آتی ہے اس کے فرنس کون ہیں وہ فون پر کس سے بات کرتی ہے وہ وارس اپ پر کس کے ساتھ چائٹنگ کرتی ہے وہ فیس بک پر کس کے ساتھ سینٹرک کر رہی ہے یہ چیزیں بڑی اہم ہیں میری بہنوں آج کے اس ماحول میں اس معاشرے میں یخیناً تمام ماں اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے لیکن میری بہنوں اگر آپ محبت کریں گی کڑی نظر نہیں رکھیں گی تو اس محبت کے نتیجے میں آپ کی اولاد اس محبت کا غلط فائدہ اٹھا کر بے عزتی ذلت اور رسوائی کی دلدل میں آپ کو گھسیر تیویلے چلے جائے گی لہٰذا اپنی اولاد کو سونے کھانی والا کھلائیے لیکن ان پر کڑی نظر رکھئے آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہر بچہ اور بچی کو ماں باپ آسانی سے فون ہاتھ میں تھما دیتے ہیں میری بہنوں میری ایک گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے میری ایک اپیل ہے آپ تمام لوگوں سے اپنی اولاد کو فون اسی وقت دو جب آپ کی اولاد کو سخت اس کی ضرورت محسوس ہو اور فون دیتے وقت بھی ان سے وعدہ لو کہ میں اللہ کو جوا بنا کر تم کو یہ فون دے رہی ہوں لہذا تم اس فون سے کوئی گناہ مت کرنا کوئی غلط چیزیں مت دیکھنا اور اپنی اولاد یہ حکم دو کہ وہ اپنے فون میں پاسورڈ نہ رکھیں کوئی اپ لوک نہ رکھیں کوئی سیکرٹ لوک نہ رکھیں اگر لکھتے بھی ہے تو ماں باپ کو سکرور معلوم ہونا چاہیے کیونکہ میری بہنوں آج کے اس بگردے حالات میں آج کی ہماری نوجوان نسلیں آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں فونوں میں پاسورڈ اسی لیے رکھتی ہے سیکیورٹی کوڈ اسی لیے رکھتی ہے پیٹن لوک اسی لیے رکھتی ہے تاکہ ماں باپ کو پتا نہ چلے کہ وہ فون میں کیا کیا کرتی ہے وہ کیا کیا دیکھ رہی ہے اللہ کے لیے میری بہنوں اللہ کے لیے اپنی اولاد کو یہ حکم دو اس کے اوپر ضروری اپنے گھر میں خدم اٹھاؤ آج ہمارے گھروں میں آج ہمارے معاشرے میں والدین بڑی بے فکری سے اپنے ناجوان لڑکے اور لڑکیوں کو فون کے ہاتھ میں تھما کر اسکول اور کالیجز کو بھیج دیتے ہیں اور ماں باپ کو پتا ہی نہیں کہ وہ لڑکے اور لڑکیاں فونوں میں اور کالیجز میں کیا کیا کر رہی ہے کتنے سمکارس بدر رہی ہے کس کس کو میسیجز کر رہی ہے کس کس کے ساتھ چاٹنگ کر رہی ہے کس کس کے ساتھ بائیکوں پر گھوم رہی ہے پارکوں میں جا رہی ہے کس کس کے ساتھ بھاگنے اور بھگانے کا پلان بنا رہی ہے میری بہنوں 5.5 فیبروری یہ پچھلے ہفتے کی 25 فیبروری 2040 کی ریپورٹ میں آپ تمام لوگوں کو بتا رہی ہوں 25 فیبروری 2040 کے دن تمام کے تمام شوشل میڈیا نے اس بات کو کور کیا ہے تمام کے تمام نیوز چینلز نے اس بات کو بتایا ہے کہ ہماری دو مسلمان لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر مردد ہو چکی ہے اسلام کو چھوڑ چکی ہے اب آپ یہ مت سوچنا کہ میری لڑکیاں میری بیٹیاں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جو لڑکیاں بھاگی ہیں یا آج تک جتنی لڑکیاں بھاگی ہیں ان کے ماں باگ بھی یہی سوچتے تھے کہ میری لڑکیاں یہ کام نہیں کر سکتی اللہ کے لیے میری بہنوں اپنی آلاد پر کڑی نظر رکھو وہ فون میں کیا کیا کر رہی ہے کہیں وہ اپنے اسکول اور کالیجز کے نام پر کسی اور کو ملنے کے لیے تو نہیں جا رہی ہے فینکی شادی کے نام پر کسی اور کے ساتھ گھننے اور پھرنے کے لیے تو نہیں جا رہی ہے ہمارے نوجوان لڑکے ماں باگ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم سالان فلا جگہ ہم گھننے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی آلاد پر کڑی نظر رکھو کہ وہ گھننے اور پھرنے کے نام پر کوئی غلط کاموں میں تو نہیں پڑ گئے کئی زناکاری اور بدکاری میں تو اپنے نہیں پڑ گئے آج دیکھئے میری ماں اور بینوں ہماری نوجوان لڑکیاں فونوں پر راک کے بارہ بارہ بجے تک گھروں میں جاگتی ہے ہمارے نوجوان لڑکے نوجوان لڑکے راتوں میں دو سے تین بجے تک باہر راستوں پر چورہوں پر نکڑوں پر چبوتروں پر فونوں کو لے کر ہی ہی ہا ہا کرتے ہوئے گندی گندی چیزیں دیکھتے ہوئے آج نظر آتے ہیں اللہ کے لئے میری ماں اور بہنوں اگر آپ اپنی اولاد کے اوپر کڑی نظر نہیں رکھے گی تو یہ اولاد آپ کے لئے ثواب جاریہ کے بجائے آزاب جاریہ بن جائے گی یاد رکھنا میری بہنوں اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے لہٰذا اپنی اولاد پر کڑی نظر آتے ہیں